بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن پلاو بہت آسان کر کے بتائیں گے بہت آسان کر کے سمجھائیں گے سب سے پہلے ہم نے دو بڑی پیاس کاٹی ہے اس طرح کی کٹنگ کر لی چولا جلایا یہ ہم نے ہمارا پتیلہ رکھ دیا اب اس میں ایک چھوٹی پیالی ہم نے اوائل ڈالا پیاس جو کٹنگ کری تھی یہ ڈال دیا ہم نے اب ہم اس کو کم سے کم اتنا پکائیں گے کہ یہ بلکل سرخ ہو جائے پیاز ہماری سرخ ہو گئی ہے کم سے کم پانچ منٹ لگے اب ہم اس میں سے آدھی پیاز نکال لیں گے آدھی پیاز ہم نے نکال لی اور آدھی سمیں رہنے دیں گے آدھا کلو چاول ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے دس منٹ پہلے بھیگو دیے تھے اور آدھا کلو یہ چکا نہیں ہے دو بڑے چمت نسل ادرک کا پیز پیز ہم نے ہری میرے سے پیچ لیتی یہ ہم نے سمیں سامیٹ پڑا مسالہ یہ ایک چمت ہمارے پاس سے سفیز دیرہ دس سے پندرہ عدد کالی میرے سے تین لوگ یہ تین چکڑے دانچینی کے ایک کالی لائچی ایک پھول ایک یہ بریانی کا پھول ہے اور یہ چھے سا کریں یہ تیز پتے یہ ہم اسے شامل کر دیں کم سے کم اب ہم اس کو کم سے کم پانچ منٹ تا کسی طرح بھونیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہمیں بھونتے وے سے اب ایک بڑا ٹماٹر ہم نے کچکس میں ڈالتیا ایک چھوٹی پیالی ہم نے دھائی لے لی ایک چمچ کھوٹاوہ سوکا دھنیا ہے اور یہ چھے سے سات عدد ہری مرچوں کو ہم نے اس طرح کٹنگ کر دیا یہ آدھی چمچ نمک یہ ہم نے اس پہ ڈال دیا اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ بھونتے اچھے سے مسالہ بھونا گیا ہم نے پانی اپنے اپنے ساف سے ڈال ستے ہم نے دس منٹ پہلے آدھا کلو چاول کو بھگو دیا تھا اب ہم دو گلاس چاول تھے تو ہم نے اس میں ساڑھے تین گلاس پانی دھگا اب نمک چپ لیں گے اس میں اگر پانی میں نمک تیز ہوگا تو چاولوں میں بلکل پوریفیکٹ آئے گا پانی اُبلنے لگ گیا اب یہ آدھا کلو چاول ہے ہم یہ اس میں دھگیں گے سارے چاوڑ ڈال دی ہم نے پانی ہمارا اب اس میں آدھی آدھی چمٹ پیساوہ گرم مسالہ ڈال دی ہم نے کم سے کم کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی ہمارا پلاو تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایک چھوٹی پیالی ہارا دنیا ہے ہم اس میں شامل کر دیتے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اب ہمارے پاس زردیاں کلر ہے یہ ہم نے سکا زردیاں کلر لیا یہ دیکھیں دو طرف لگا دیں گے اس طرح اور یہ یلو فوڈ کلر ہے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ہم اس طرح لگا دیں گے تھوڑی تھوڑا بس دو طرف ہم نے زردیاں کلر لگا دیا دو طرف یلو فوڈ کلر لگا دیا اب دو سے تین کترے ہیں نا کےوڑا ہے ہمارے پاس یہ ہم صرف دو سے تین کترہ کےوڑے ڈالیں گے اس میں بس اب یہ ہمارے پاس جو پیاز ہم نے جو نکالی تھی نہیں تلیوئی اب اوپر سے ہی پیاز ڈال دیں گے اور آدھی ہمنا بچا کے رکھیں گے آدھی گانشنگ کریں گے اب کم سے کم دو سے تین منٹ میں یہ دے گی پلاو بلکل تیار ہو جائے گا ہمارا اس کے بعد ہم ملتے ہیں یہ ہمارے دم پہ لگ گئے اور ہمارے بلکل بلکل دے گی پلاو تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا تیار ہوا ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب ہم اسی طرح ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے یہ دے گی پلاو بہت مزے کا کھانے میں بھی بہت لا جواب ریسیپ ہی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اسی طرح ہم سب سارا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں چکن دے گی پلاو بہت مزے کا ڈش آؤٹ کر لیا ہے کھانے میں بھی بہت مزے کا بلاو بنتا ہی ہے اب یہ تھوڑا سا ہم نے پیاز بچائے تھی یہ پیاز امرہ اس میں شامل کر دیں گے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عفضوں عمال میں رکھیں آمین سم آمین